یہ دیکھیں یہ پینٹ کے دونوں پننے ہم نے لے لیا ہے یعنی کہ ڈھائی گرس کا ہمارا کپڑا ہے ڈھائی گرس کا کپڑا ہے عرض جتنا ہوگا آپ اس میں کلی بھی ڈال سکتے ہیں ہم یہ چھوٹے سائز کی ہلوار گاٹ رہے ہیں تو یہ آپ ڈیمو کے طور پر دیکھ سکتے ہیں اور اس طریقے سے آپ اپنی ہلوار بنا سکتے ہیں اور سیکھ سکتے ہیں تو ضروری نہیں آپ سائز ہمارا پورا یاد کریں میں آپ کو ڈیمو کو طور پر یہ سائز پر کٹنگ کرے گا اس کی سٹیچنگ بھی سکھاؤں گا اور کٹنگ بھی سکھاؤں گا تو یہ میں نے اس کا پورا عرض تا کپڑے کا اس پورے عرض کا کپڑے کا لے لیا ٹھیک ہے سیدھی لگیر کھیچ لی کھٹکا لگا لیا اب ہم نے چھ ایچ اوپر سے نکالا بیلڈ کا اور جتنی لمبائrites چاہیے آپ کو آپ اتنا نشان لگا لے مجھے جتنی لمبائrites چاہیے میں نے اتنا نشان لگا لیا اب تین ایچ چھوڑ کے ایک نشان اور لگائیں چاہے تو ساڑھے تین اور چار ایچ بھی چھوڑ سکتے ہیں اگر اگر میں نے تین ایچ چھوڑا ہے تو آپ بھی تین ایچ چھوڑ لیں کیونکہ چھوڑا پٹا بھی پانچے کا فول کر سکتے ہیں اور کسی کو پتلہ پٹا فول اچھا لگتا ہے اور کسی کو چھوڑا تو میں نے نورملی تین ایچ لیا ہے اب پانچے کا نشان لگائیں گے ہم جتنی آپ کو پانچے کی موری چاہیے تو اس حصہ سے یعنی کہ میرے کو جتنا چاہیے تھا میں نے نشان لگا لیا اب چھین ایچ اوپر نکالیں گے آسن جتنا چاہیے آپ کو جیسے مجھے سولہ ایچ کا آسن چاہیے تو میں نے سولہ پر لگایا ہے آپ کو سترہ اٹھارہ انیس بیس جتنا چاہیے اتنا نشان لگا لیں گے اب کرنا کیا ہے ایم میں لے کے آئیں گے نیچے دلک پانچے دلک جیسے کہ آپ لگے کہ پوری پینڈ ہے نیچے سے کیونکہ بہت ساری لیڈیز بولتی ہیں کہ ہمیں پینڈ نہیں پینڈ نہیں پینڈ کے اندر ہمیں کامفیٹیبل فیل نہیں ہو رہا اوپر سے شلوار میں گھیر اچھا ہوتا چاہیے مگر نیچے سے پینڈ لگے تو یہ اس کے لیے یہ بہت زبردر سے یعنی کہ آپ یہ شلوار بنائیں گے تو آپ کو پینڈ میں یہ کھٹکا لگا لیا تین ایچ کے اوپر یہ ہم نے پوری کٹنگ کر لیا دوستو اب میں اس کی بیلڈ کٹ کے دکھاؤں گا یہ جو ہمارا ایکسٹرا کپڑا تھا اس کپڑے کو ہم لیں گے اس کو ہم نے اس طریقے سے کھولا اب یہ پورا کھول لیا اس کو ہم نے اور فولڈ کر دیا ٹھیک ہے یہ آپ نے طریقہ پورا دیکھ لیا آٹھ انچ کی چوڑائی کی بیلڈ نکال لیں گے یہ آٹھ انچ کے پر میں نے چوڑائی کا نشان لگا لیا بیلڈ کا اب لمبا یہ آپ کو جتنی چاہیے آپ کی جتنی بیلڈ کی لمبا ہے آپ اتنی رکھیں گے مجھے جتنی چاہیے تھی میں نے اتنی لے لیا ٹھیک ہے نشان لگا دیا اب اس کی بیلڈ کی کٹنگ کر لیں گے ہم یہ ہماری بیلڈ کی کٹنگ ہو رہی پہلے تو نشان لگ رہا ہے اب کٹنگ ہو رہی ہے ٹھیک ہے یہ میں کٹنگ کر رہا ہوں اپنی بیلڈ کی تو یہ دونوں طرف سے میں نے نشان لگا کے تاکہ ہماری کٹنگ جو ہے بلکل سیدھی ہو ٹیڑی مڈی نہیں ہو بہت سارے لوگ کٹنگیں ٹیڑی مڈی کر دیتے ہیں اور پھر اس کی وجہ سے سلائی بھی ٹیڑی مڈی ہوتی ہے اور پھر فینشنگ بھی نہیں آتی اور شلوار بھی ٹیڑی مڈی بن جاتی ہے تو ٹیڑی مڈی شلوار سے بچنے کے لیے سیدھی سیدھی کٹنگ کریں پانچے کو یہ فولڈ کر لیں آپ اس طریقے سے اس طریقے سے ٹھیک ہے پہلے ایک انچ فولڈ کریں اور پھر دو انچ فولڈ کر دیں تو یہ پٹہ آپ کا بلکل سیدھا فولڈ ہو جائے گا آپ آئرن سے اس طریقے سے فولڈ کریں اور بعد میں سلائی لگائیں ڈائریکل مشین پہ لے کے نہیں بیڑے ہیں اس سے کیا ہوگا سلائی فیل ٹیڑی مڈی ہو جائے گی اور اب میں اس کی سلائی لگا رہا ہوں تو سلائی جو ہے بلکل سیدھی لگائیں گے یعنی کہ گلائی کے ساتھ سے گھماتے ہو جائیں گے آسن کی طرف آگے آپ اس کو ایک انگلی کے یعنی کہ آدھ انچ کے ساتھ سے لے آئیں گے یعنی کہ نیچے سے پوری ایک انچ کے ساتھ سے دباؤ چلتا با رہا ہے آسن کی طرف آگے میں نے اس کے دباؤ کو کم کر دیا تو اب یہ میں دونوں بنا لوں گا دوسرا والا پانچہ بھی اس طریقے سے بنا لوں گا اب دونوں کے آسن کو جوڑوں گا ٹھیک ہے یہ آسن دونوں کے ملائیں گے اور جوڑ دیں گے تو بلکل پینڈ کی طرح جوڑے جائیں گے آسن شروار کے آسن بھی آپ کوشش کرے گا رہے ہیں اسی طریقے سے جوڑا کرے ہیں نورمل شروار بھی اگر آپ کٹنگ کریں تو اس کی آسن بھی اسی طریقے سے جوڑیں تو یہ اچھا سا بیڑے جاتا ہے اس پر پھر اس طریق پریس لگا لگا کے بٹھانا نہیں پڑتا ہے اس کو تو یہ آسن اچھے سے بڑھیا تھا اور اندر کٹ بھی نہیں لگانا پڑتے یہ دیکھیں کہ سلائی بلکل طریقے کے ساتھ گول گھوماتے ہوئے لے جائیں اوپر یہ ہمارا یہ آسن جوڑی گیا اب جو ہم نے کھٹکا لگایا تھا کونے پہ جو شروع میں جب کٹنگ کر رہے تھے اس ٹائم پہ جو کھٹکا لگایا تھا اس کھٹکے کو پکڑیں گے ایک پلیٹ دیں گے پلیٹ کا مو اپنی طرف کریں گے ایک انچ کی پلیٹ ہے اب چھوٹی چھوٹی سی پلیٹیں دیں گے بہت سارے لوگ گیزنگ ڈالتے تھے مجھے گیزنگ پسند نہیں ہے اس لئے میں پلیٹیں ڈال لہوں گیزنگ سے شروع پھولی پھولی بھی لگتی ہے اور پھر بہتشی نہیں لگتی تو پلیٹیں اچھے لگتی ہیں تو میں چھوٹی چھوٹی سی پلیٹیں ڈال لہوں اس کے اندر ٹھیک ہے تو گیزنگ اگر آپ کو ڈالنی ہو اس کو کمپلیٹ کر لیں گے تو یہ ہماری پلیٹیں ڈال گئیں اب آ جائیں گے ہم بیلڈ کے اوپر یہ دیکھیں یہ پوری پلیٹیں ڈال گئیں ہماری اور فینشنگ دیکھیں پلیٹوں کی کیسی بٹھی ہوئی ہے ایک جیسی ساری پلیٹ ہے تو یہ میری بیلڈ آ گئی بیلڈ کے دونوں طرف سے میں سلائے لگا لوں گا جوڑ لوں گا دونوں پیسوں کو بیلڈ کے یہ میں نے اپنا دوسرا پیس جوڑا ایک پیس جوڑ لیا میں نے اپنا بیلڈ کا اب دوسرا پیس جوڑ لوں اب بیلڈ کے ایک طرف جہاں پہ لاسٹک ڈالی جائے گی وہاں سے آپ نے بالکل پتلا سا پکڑ کے فول کرنا ہے لپکی سلائی مارنی ہے تاکہ فینشنگ آئے سلائیوں کے اندر بھی تو جتنی زیادہ اوپر نیچے فینشنگ ضرور ہی نہیں ہے دکھتا نہیں ہے یہ اوپر سے دکھے گا نہیں تو فینشنگ ہی نہیں کرے تو اس سے خود بھی اچھا نہیں لگتا تو اب یہ ہم نے اوپر کی سلائی لگا دی تھوڑا سا موڑ کے اب ہم اپنی بیلڈ چڑھائیں گے بیلڈ چڑھانے کا طریقہ یہ ہے جو ہمارا جوڑتا بیلڈ کا جوائنٹ ہاں سے کر رہا تھا اس جوائنٹ پہ اور جو شروعہ آگے کا آسن تھا جہاں پہ آسن کا سینٹر ٹھیک ہے ان دونوں جوائنٹ کو بلا لیں گے اور ان دونوں جوائنٹ کو ملانے کے بعد آگے سے جہاں پہلیڈے جہاں سے ہم نے ڈالی ہے وہاں سے اس پہ سلائی لگانا سٹرٹ کر دیں گے تو یہ پہلیڈے ہماری پوری دبری ہیں اور سلائی اس طریقے سے لگائیں گے جو پہلیڈے والی سلائی جو ہم نے پہلے لگائی تھی وہ نظر نہیں آنی چاہیے ٹھیک ہے تو اب یہ ہم اس کو آگے سے سٹرٹ کریں گے جوڑنا یہ آپ صرف گوڑ سے دیکھیں اور یہ آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کیونکہ اس کو بتانے کے لیے اتنے دور میرے پاس الفاظ ہی ختم ہو گیا تو اب یہ پیچھے والا وہ آ گیا آسن پیچھے والے آسن کو پیچھے بیلڈ کا جو پیچھے کا حصہ ہے وہاں کا جھوڑ جو ہے اس سے ملا دیں گے دونوں کو اور یہ ہماری اپنی پوری بیلڈ پوری کر لیں گے اچھا ایک چیز اور ہے شاید کسی کے ساتھ ہوا ہو گیا اسے ان کے پلیٹے ڈالنے کے جب بیلڈ چڑھانے لگیں تو بیلڈ بڑی ہو گئی اور شلوار کا وہ چھوٹا ہو گیا جو شلوار جو ہم چڑھا رہے ہیں تو اس کا سین یہ کرنا ہے اپنے پلیٹوں کو تھوڑا دول دول کر دیں گے گیپ کر دیں گے تو بیلڈ کے برابار آ جائے گا ٹھیک ہے اور اگر بیلڈ بڑی زیادہ ہو گئی تو شلوار کے پیچھے بھی آپ پلیٹے دال کے کبر کر سکتے ہیں اب اس پر لگائیں گے لبکی سلائی بہت سارے لوگ یہ لبکی سلائی میس کر جاتے ہیں شاید میں نے یوٹیوب پہ کافی ریٹوریل بھی دیکھیں یہ لبکی سلائی کھا جاتے ہیں یا لگاتے نہیں ہیں بہت نہیں تو اس سے پھر فینیشنگ نہیں آ دی شلوار میں تو یہ لبکی سلائی لگا دیں گے تو یہ بیلڈ لبکی پوری بیٹھے رہی اور پکی بھی رہی یعنی کہ مضبوط بیلڈ جڑے گی بھٹے جی یہ دیکھیں یہ لبکی سلائی سے فینیشنگ کتنی آ گئی ہے میں نے قریب کر کے دکھایا بلکل ہی زیادہ زوم ہو گیا تو اب یہ بیلڈ کے اوپر جوائنڈ والے اسے سے چار انچ ایک طرف چھوڑ کے نشان لگا دیں گے یہ چار انچ اور ایک طرف آٹھ انچ تو توٹال آٹ انچ کا گیپ دیں گے ٹھیک ہے اب میں دوسرے طریقے سے بتاتا ہوں چار انچ اس طرف سے چھوڑنا ہے چار انچ اس طرف سے چھوڑنا ہے تو اب یہ اس طریقے سے الاسٹک رکھیں گے الاسٹک آپ اپنے طریقے سے بھی ڈال سکتے ہیں ضرور نہیں یہ میرے طریقے سے ڈالیں بہت سارے لوگوں کی الگ الگ ٹرکس ہوتی الاسٹک ڈالنے کی میں اس طریقے سے ڈالتا ہوں تو اسی طریقے سے آپ کو دکھا رہا اور الاسٹک ڈالنے کا طریقہ ٹھیک ہے تو اب یہ الاسٹک کی سلائی لگاتے جائیں گے الاسٹک کو اندر دباتے جائیں گے اور سلائی کو لگاتے جائیں گے اب جب الاسٹک کم پڑے گی وہاں سے الاسٹک کھیچلیں گے ٹھیک ہے اور الاسٹک کو کمپلیٹ کرتے جائیں گے اور جو ہمارا پیلہ نشان تھا اور اس نشان کے اوپر آگے اس کو پکا کریں گے اور سلائی کو کہیں سے اتاریں گے نہیں مشین سے یہ بار بار سلائی اتارنی چھڑھانی اس سے فینشنگ خراب ہوتی ہے یہ دیکھیں یہ میں آیا آپ نے پہلے لے نشان پر پھر سلائی گھمالی میں نے کہیں میں نے پکا نہیں کر رہا اتارانی مشین کو اب جو بیچ کا حصہ رہی ہے تھا کھلا با جو ہمارا خالی رہے گا اس سے کبھی پر کر دیں گے بن کر دیں گے یعنی کہ سلائی سے اب وہ کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنے بیلٹ کے اوپر لاسٹک کے اوپر سلائی گھمالی ہے یہ دیکھیں میں نے اس پہ ستری لگا لی بلکل پینڈ کی درہ ستری لگائی ہے جسے پینڈ کے اوپر پریس کرتے ہیں سیم پینڈ کی درہ آپ نے اس کو پریس لگانا ہے یہ دیکھیں پوری پینڈ لگ رہی ہے نیچے سے لگی نہیں رہا شلوار ہے اب میں اس کو کھول کر رکھاتا ہوں تاکہ آپ کو لگے گئے ہاں یہ شلوار ہی ہے تو یہ دیکھیں اوپر گیزنگ آ رہی ہے گیزنگ کتنی خوبصورت لگ رہی ہے لاسٹک کرسہ بھی بڑا پیالا لگ رہا ہے فینڈیچنگ دیکھیں اب ہماری چلوار کی ویڈیو اچھے لگے تو ویڈیو کو لائک ضرور کرنا چینل پر نئے آنے والے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا